موزید ناظرین سید عطیقل حسن کا سیڈنی آسٹریلیا سے سلام آج دو ہزار تئیس کا آخری دن یعنی اکتیس دسمبر ہے اور اس وقت یہاں سیڈنی میں بارہ بچ کر پچاس منٹ دوپیر کے ہو رہے ہیں اور بارہ گھنٹے سے بھی کم ٹائم میں اب نیا سال سے آسٹریلیا میں شروع ہو جائے گا اور پھر آہستہ آہستہ جن جن علاقوں میں بارہ بچ جائیں گے وہاں پر پھر نیا سال دو ہزار چوبیر شروع ہوگا روایتی طور پر ہم اس سال کے اختتام پر اور نئے سال کے پہلے دن پر ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارک بات دیتے ہیں نئے خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے نئے سال کے منصوبے ہیں جو ان کی نیک تمنائے خواہشات ہیں مقاصد ہیں وہ پورے ہوں لوگوں کی صحتیابی کے لیے دعا کرتے ہیں ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں اگر دنیا میں نہیں ہے تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں خاندان میں لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن کیا ہمارے یہ سارے چیزیں پوری ہو رہی ہیں ہوتی ہیں جو ہر سال ہم مانگتے ہیں اس میں کیا ہمارا قصور ہے یا ہماری دعاوں میں اثر نہیں ہے یہ ایک سوال ہے جو ہر ایک کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کیا ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ لطا تو عدل کرنے والا انصاف کرتا ہے اور اگر کوئی ہماری چیزیں پوری نہیں ہو رہی ہیں اور ہم ملک کے لیے دعا کر رہے ہیں ملک پیچھے کے طرف جا رہا ہے اور اب ایک چرائے پہ کھڑا ہو گیا ہے کروس روڈ پر اور اب فیصلہ ہونا ہے کہ یہ ملک رہے گا یا اس میں ریولوشن آئے گا اور حالات چینج ہوں گے اور ایک نئی قیادت کے ہاتھ میں حالات جائیں گے تو کیوں ایسا ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ ہمیں سب کو بیٹھ کے اپنا اعتصاب کرنا چاہیے کہ کیا یہ ہماری وہ غلطیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں اس کا اس کا صلح دے رہا ہے یا اس کا انجام ہمارے سامنے لارہا ہے اور جب تک کہ وہ ہماری اس کی پنشمنٹ ہمارے میں پہ بوری نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے وعدہ خلافی کی ہے ہم نے ملک بنانے والوں کے ساتھ خلافی کی ہے ہمارے ماباپ کے ساتھ آبا او اجداد کے ساتھ جنہوں نے قربانی دے کے یہ ملک بنایا ہے ان کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے تو اللہ تعالیٰ تو عدل کرنے والا ہے اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے حالات پہ تو ہم بات کرتے رہتے ہیں اور پاکستان کی حالات بہت خراب ہیں میں تھوڑا سا پاکستان کی اب بیٹھ کر دوں آپ کو حالات پہ پھر نئے سال پر میں بات کروں گا تو حالات روز بر روز بگڑتے جا رہے ہیں اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کئی اپنے وی لاؤگز میں اور آرٹیکلز میں اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں جو پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں کہ یہ ملک ایسے انٹی پاکستان کے کنٹرول میں ہے ہاتھوں میں ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے لوگوں کو دمانا چاہتے ہیں ان کو مارنا چاہتے ہیں یہ حرکتیں پہلے بھی کر چکے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان آدھا ہو گیا اور انہوں نے یہ کہا نہیں ہم بات کر چکے ہیں اور آپ سب کو پتا ہے تو میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا اور آج جو حالات ہیں آپ دیکھ لیں کہ چاہے وہ عدلیہ ہو یا فوج ہو یا ایجنسیز ہو یا پولیس ہو انتظامیہ ہو اسٹیبلشمنٹ ہو بیروکریسی ہو سب ادارے تباہ ہو گئے جھوٹ عام ہے جھوٹ کو برا نہیں سمجھا جاتا قرآن پہ ہاتھ رکھ کر عدالتوں میں حلفی یا حلف دے کر جھوٹ بولا جاتا ہے لوگ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور وہ جھوٹ بھی ایسا نہیں کہ جو چھ مین پہلے کہتا آ جا کے جھوٹ بولتے ہیں اور ملک کی بالدور جو ہے جو کنٹرول ہے وہ ایسی مافیا کے ہاتھ میں ہے ان سارے اداروں نے ملک ایک مافیا بنائی بھی ہے اور جن کا کام جھوٹ بولنا منافقت کرنا اور دھڑلے سے کرنا اور پروانی کرنا کہ یہ پچیس پوڑ عوام کیا چاہتی ہے تو کسی بھی معاشرے میں عوام اگر اپنے ہی جو محافظ ہیں ان سے خوف کھانے لگیں اور اس خوف کے نتیجے میں اور محافظوں کا جو رویہ ہے اور جو ان کا برطاؤ ہے اور جو انہوں نے کیا ہے اس پر وہ شرمندہ ہو اور ان کو ان کے دل میں ان کی عزت نہ ہو تو ایسا ملک سروائب کر ہی نہیں سکتا جو ادارے ہمیں حفاظت دینے والے تھے جو عام انسان کو آزادی اور ان کے بولنے کے آزادی ان کی مرضی کے آزادی ان کو صحیح طور پر بورٹ دینے کا حق دینے ہیں جن کا کام تھا آج وہ ان کو طاقت سے دبا رہے ہیں اور کھلے عام کوئی یعنی کہ دنیا دیکھ رہی ہے وہ اور ان کا جو بغیرتی کا عالم ہے وہ کیر نہیں کر رہے کہ دنیا کیا کہے گی اور آج وہ پاکستان کو ایسے مقام پر لے آئے ہیں کہ پاکستان میں جھوٹ بولنا عام ہے اور یہ ساری دنیا کو پتا ہے پاکستان میں چور بزاری اوپر لیول پہ یعنی کہ جو ملک چلا رہے ہیں ایک مافیا کمپنی کے طور پر ایک ملک چلا جا رہا ہے جو میں بہابر کہتا ہوں جس میں جو ملک کے بڑے تین چار ستون ہیں اس کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ سارے فراڈیے چار سو بیسیے جھوٹ عام لوگوں پر سختی اور غیر انسانی سلوک لوگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے الیکشن 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 کی ریٹ لگائی جا رہی ہے میں یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور وہ باتیں میری صحیح بھی ہو رہی کہ بھائی الیکشن تو ایک آزادی کا نام ہے عوام کو اپنے نمائندے آزادی کے ساتھ چننے کا نام ہے اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو آپ کیوں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کیا آپ کے حالات ادل جائیں گے اس الیکشن ہونے سے کیونکہ الیکشن ابھی ہوئے نہیں ہے الیکشن میں جو لوگ کھڑا ہونا چاہتے ہیں ان کو پکڑ کے بند گیا جا رہا ہے کون بند کر رہا ہے لوگ آتے ہیں نقاب پہن کر نقاب پہن کے کون آتا ہے کون آتا تھا یہ کون آتا ہے ہم نے سنا تھا اور میں نے دیکھا تھا پرانی فلموں میں بھی کہ نقاب پہن کے ڈاکو آتے ہیں ڈاکا مارنے تھا کہ ان کی شناک نہ ہو اپنا مو چھپاتے ہو آج ہماری ایجنسی ہے نقاب پہن کے آتی ہیں لوگوں کو اٹھاتی ہیں کہ ان کا چہرہ سامنے نظر نہ آئے بدماشی ہے یہ یہ بدماشی ہے میں تو حیران ہوں کہ کیا کسی ملک کی اس طرح سے شہریوں کو مارا جاتا ہے اور جن جن ممالک میں ایسا ہوا ان ممالک میں پھر قہد بھی ہوا ان ممالک میں کیٹسٹرافک حالات ہوئے قتل عام ہوا خون ریزی ہوئی اور یا تو وہ بیلکل نیچے اپنے ایک آخری معاشرے کی سطح پر پہنچ گئے لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں اور بلکل ایک غربت کے دور سے گزر رہے ہیں یا وہ نسلیں ختم ہو گئیں تو یہی پاکستان میں ہو رہا ہے کہ جن کو عوام نے اپنے پیٹ کاٹ کے ٹیکس پیر کے پیسوں سے ان کو طاقت دی اور فخر گیا کہ ہمارا ملک کی فوج اتنی طاقتور ہے آج وہ لوگ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر پھر اس کنٹریز میں بیٹھ کر سارے اپنے کمانڈروں کے ساتھ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے انٹرنیشنل میڈیا میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ یہ اور حیران ہوں میں دیکھیں جب سے پاکستان کو ملٹری نے گھیرا ہے نائنٹین فیفٹی ایٹ سے ایوب کان سے اور اس کے بعد جو جو جنرل آتے گئے ایک کے بعد ایک سے بتر سے بترین جنرل آتا گیا اور آج جو جنرل موجود ہے وہ اس کا نہ کوئی اس کی پریزنٹیشن ہے نہ اس کی کمیونکیشن صحیح ہے اور باتیں وہ کیا کرتا ہے میں حیران ہو گیا شوق ہو گیا کہ اس آدمی کا ویجن دیکھو اس کی عقل دیکھو اور یہ ہمارا ملک صحیح پہ سلا رہے وہ یہ کہتا ہے ابھی ریسنٹ ایک پتہ نہیں تین سو ڈائی سو ان کے اپنے آفیسروں کو بٹھا کے کہتا ہے کہ پاکستان میں شوشل میڈیا ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے کتنے شرم کی بات ہے کیا اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے گا ایسے ملک کو رہنا چاہیے عوام کا اس میں قصور یہ ہے کہ وہ ان کو برداشت کر رہی ہے اور اب اس لیول پہ ہم آگئی ہے کہ اب وہ باہر نکلتے ہوئے بھی ظاہریں ڈرتی ہے کیونکہ یہ کسی کی بہن بیٹیوں کی عزت نہیں کرتے یہ ان کی ننگی ویڈیو بنا کے ان کو ان کے گھر بھیجتے ہیں تو یہ جو ایک جھبر کا اور یہ جو سلسلہ ہے جو جب فیرون آئے تھے ہر دور میں افریقہ میں اور کئی ملکوں میں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا انقلاب برپا ہوا فرانس میں انقلاب برپا ہوا بہت سارے ملکوں میں اور آج ان کا نام و نشان نہیں ہے پاکستان اسی طرف جا رہا ہے تو یہ صاحب بہدر جو سپر سلار ہے اس پہ دوساری دنیا حصر ہے یہ کہ وہ کہا رہا ہے کہ شوشل میڈیا ڈس انفرمیشن پہ لارہا ہے شوشل میڈیا پہ نہ دیکھیں آپ یہ شتانی چیزیں ہیں یہ یہ کہہ رہا ہے یہ جب جہاز یاد ہوا اور جہاز بنا اور اس نے سفر کیا تو مولوی بیٹھ کے ہندوستان میں اور کئی ملکوں میں مولوی یہ کہنے لگے کہ یہ شتانی حرکت ہے اور جہاز میں سفر کرنا اور بیٹھنا حرام ہے جب ٹی بی بنا تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹی بی پر دیکھنا اور یہ سب حرام ہیں اسلام میں جائز نہیں ہے اور جب کمپیوٹر آیا تو انہوں نے کہا یہ شتانی ذاقت ہے اور یہ سب استعمال بھی کرتے ہیں آج آپ دیکھتے ہیں کہ فرس کلاس سے ٹکٹ سے نیچے تو یہ بیٹھتے نہیں ہیں وہی جہازوں میں جاتے ہیں انہی ٹی بی پر بیٹھ کے یہ بقواس کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں تڑھلالے سے جھوٹ بولتے ہیں ہر مکتب فکر کا آدمی اور ہر آہ بیروکریٹس آفیسر جج ہوں ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے سب جھوٹ بیلتا ہے بیٹھ کے اپنے اپنے عودوں پر اور منافق ہیں خود کرپشن کی بھی ہے خود پیسے کھائے میں ہیں چیف جسے اس وقت ہے جس کی بیوی کے پاس ایک فلیٹ کا کیس تھا وہ ختم کروا دیا ایک ایک شخص کو سزا ہوئی اس کو پاکسن میں لائے گیا عزت سے ریڈ کارپٹ بچھا کر اور آج اس کے قاضات نامزدگی سارے بیلکل شفاف طریقے سے کہ جس سے اچھا ہمارا کوئی امیر رموین ہو نہیں سکتا اور کوئی شریف آدمی نہیں ہے اس کے خاندان کے قاضات نامزدگی انہوں نے اپروف کر دیئے اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ سزا یافتہ ہے وہ جو بھی پرائیم نیسٹر رہ چکا ہے ایک منٹل آدمی ہے بیٹھ کر وہ کیس باتیں کرتا ہے اسٹیج پر کھڑے ہوگا منٹل ہے وہ سائیکو ہے وہ گیارہ سو عرب کے اس پر کیس تھے اور جس دن اس کا اس کو چارج ہونا تھا وہ کیس اس دن اس کو بڑھا کے پرائیم نیسٹر بنا دیا اور اب وہ بکواس کر رہا ہے اس کے نامزد بھی پورے ہو گئے کس کے نیوے جو پاکستان کی جدو جہد کر رہا ہے جس کا یہ قصور ہے کہ وہ پاکستان میں چینج لانا چاہتا تھا تبدیلیں لانا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ جو بھی تھا ان سب کو اندر کیا ہوا ہے کسی کے نام قاضات نامزد کی منظور نہیں کیے اور وہ ہی انگریزوں کا سسٹم کے دو آدمی لے کر آئے اور ایک تائید کنندہ اور ایک فلانا ایک پرپوزل اور ایک اس کا وہ حمایت یافتہ جو بھی ہے مجھے نہیں پتا ہے اس کے کیا نام ہے جو وہ لے کر آئے جو آج کر آن لائن سسٹم ہے آپ آن لائن لوگوں کو آزادی دیں آزادی دیں آن لائن جائے گی اپنا کام وہ قاضات نامزد بھی بھر دیں پھر کیا آپ باتیں کر رہے ہیں یہ اتنی بغیرتی کی حد ہے اور یہ ملک میں ان کو سزائیں ملنی چاہیے اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ کہ اگر کسی نے ایک ایک لڑکی کو آپ نے عورت کو آپ نے چھ ساتھ مہینے سے بند کیا ہوا تھا ٹورچر کیا اس کے اوپر اور جب اس نے قاضات نامزد کی جمع کر آئے تو اس کے باپ کو کہتے ہیں کہ اس نے بجلی کا ملنی دیا زیادہ دا روپے کا تو وہ جو کنجر بیٹھے ہوئے جنہوں نے عربوں روپے کھا کے اور جن کے آپ نے جو ہے وہ قاضات نامزدی اپروف کر لیے اور ان کو آپ نے پیرائی میرسٹر بنانا ہے شرم نہیں آتی اتنا بے شرم بے غیرت اور بے ہے میں نے نہیں دیکھا اتنا جھوٹ بولنے والا جو الیکشن کمیشنر ہے یہ کیا یہ یہاں ہمارے جو ایک ڈیموکریٹک ملک ہیں محضب ملک ہیں آسٹریلیا میں تو لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ یہاں کا الیکشن کمیشن کا چیئرمن کون ہے ضرورت ہی نہیں پڑتی ضرورت ہی نہیں پڑتی آتے ہیں الیکشن ہوتے ہیں سیڈرڈے کے دن وہ اپنا سٹاف لے کے آتے ہیں کوئی اس پر بات نہیں کرتا کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی لوگ اپنے ووٹ ڈالتے اور چلے آتے ہیں گھر رات کو آزارم سو جاتا ہے یہ ہے ڈیموکریٹک ہی ہمارے یہاں لوگ مرے جا رہے اور میں نے کئی دفعہ کہا کہ بھائی پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ فائدہ کیا ہے آپ یہ لوگوں کو اندر بھی ہو رہے ہیں لوگوں کے قاضر کے نامزد کی داخل بھی نہیں ہو رہے ہیں لوگوں پہ تورچر کیا جا رہا ہے اٹھا کی لے جا رہا ہے آپ لے جایا جا رہا ہے ان کو غیب کیا جا رہا ہے تو آپ بھی دفعہ کرو ان الیکشنوں کو بائک آٹ کرو ان الیکشن کا میں شروع سے ہی بات کرتا آ رہا ہوں تو لوگوں نے بہت سے کمنٹ کیا نہیں الیکشن ہونے چاہیے ارے بھائی یہ الیکشن کیسے کرائیں گے یہ پورا ایک پلان ہے کہ بھائی بیس پچیس لوگوں کو داخل ان کے قبول کر لیں گے اور ان کو جتا بھی دیں گے اور یہ شو کریں گے یہ تھی عمران خان کی منڈٹ ان کے صرف بیس بائیس نمائندے کامیاب ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ ان کے آئی نہیں جو ان کو تائی کنندہ تھے اور جو دو لوگ چاہیے ہوتے ہیں وہ آئی نہیں اور اس کے وہ آئے ان کے باہر سے اٹھا کے لے گئے سادے کپڑوں میں اور رویہ یہ ہے کہ آپ پولیس میں یونی فارم میں نہیں آتے ہیں بغیر یونی فارم میں ماس پہن کر آتے ہیں تاکہ پہچان نہیں سکے کہ کون گھنڈے ہیں یہ بدماش ہیں تو یہ تو پہلے بدماش اور ڈاکو اور چور کرتے تھے اب ان کی جگہ انہوں نے لے لی ہے تو ایسے الیکشن پہ لانت دیجئے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر فرض کرو دونوں صورتوں میں اگر ہار گئے تو بولیں گے دیکھیں جن کا تو مینڈیٹ نہیں تھا کیونکہ یہ پلان کا حصہ ہے کیوں نہیں سمجھتی آواری عوام اور کیوں پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ بات نہیں سمجھتے کیا فائدہ ہے آپ کو جانے کا عمران خان نے جو قربانی دینی تھی دے دی اور اب اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ عمران اس میں جو یہ مافیا ہے جو کمپنی جنہوں نے یہ کنٹرول کیا ہوا ہے ان کے پیچھے ان طاقتور ہلکوں کا ہاتھ ہے جو ملک کو ڈسنٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں سمجھ لینا چاہیے یہ بات یہ اور اس کا ایک ہی حل ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان جو ہیں جو زیادہ ہیں سیونٹی پرسنٹ ہیں وہ اپنے ہاتھ میں چیزیں لیں بہار نکلیں ایک دفعہ پھر قربانی دیں آپ کے آبا اجرد نے قربانی دی تھی آپ پاکستان بنانے کے لیے اور اب جو بھی پاکستان آدھا رہ گیا ہے اس کو بچانے کے لیے آپ نے قربانی دینا پڑے گی جانے ضائع ہوں گی ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا لیکن اینڈ آب دی ڈے آپ طاقت میں آپ آہ میجورٹی میں ہیں آپ ان کو ڈیفیٹ دیں گے اور پھر آ کے اس پورے ایپسلیٹ ایک بوسیدہ نظام کو ختم کر کے ایک نئے ریفارم کر کے پاکستان میں آپ جمہوریت بھی لاسکتے ہیں آپ انصاف بھی لاسکتے ہیں آپ لو این آرڈر بھی لاسکتے ہیں اور آپ صحافت کی آزادی بھی دے سکتے ہیں لوگوں کو بولنے کا موقع بھی دے سکتے ہیں اور یہ سب کچھ ہماری نئی نسل جو پاکستان میں پیدا ہوئی ہے ہمارے بعد یعنی کہ جو میرے بعد میری اولاد جو ہے وہ اس عمر کے لوگ جو ہیں ان کو آنا پڑے گا بھاہر نکل کے پہلے والوں نے تو ان کو تو جبر اور زبردستی اور ان کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ سب کے سامنے اور باقی لوگوں نے جو نہیں کیا وہ سوئے رہے پر پشتا رہے ہیں بیٹھ کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم جاتے ہیں تو ہمارے تو بچوں کو اٹھا کے لے جائیں گے ہماری لڑکیوں کو تو بیسی بھی لے کے جا رہے ہیں وہ کیا کر لیں گے آپ وہاں پر تو ضعیف عورتوں کے گریانوں میں ہاتھ ڈال کے ان کو ان کو کھڑا نہیں ہونے دیا جا رہا تو ایسے الیکشن کا جا کریں گے آپ یہ پروپیکنڈا کریں گے ساری دنیا میں کیونکہ جو طاقت ہے جن کے پاس دنیا میں وہ ان کے ساتھ ہے اور یہ بتائیں گے دیکھیں جی عمران خان فراڈ تھا یہ ہاری ہے یہ الیکشن اور عمران خان کو تو ویسے بھی پیپر نومینیشن نہیں دینے گے میں آج صبح ابھی یہاں ایک بج رہے لیکن میں صبح دس بجے ریڈیو سن رہا تھا میں ڈرائیو کر رہا تھا تو ایک انٹرنیشنل نیوز آ رہی تھی اے بی سی پہ تو اس میں کسی کا انٹرویو لیا ایک فورن جنرلیسٹ کا کہ اس جنوری میں بنگلہ جیش میں الیکشن ہے فوروری میں پاکستان میں ہے اور پھر اپریل میں انڈیا میں اپریل میں ہی میں تو اس نے پھر انڈیا کے بات پوچھا کہ پاکستان میں الیکشن کا کیا حال ہے تو وہ اور جو تھی جو جنرلیسٹ تھی کسی اس ویسٹرن میڈیا کی اور اس کے شاید بیرو کے اس کی جو بیرو ہو یا کرسپانڈنٹ ہو پاکستان میں بھی ہو وہ کہہ رہی تھی یہ آج کی بات ہے ایک دلہ ہنٹے پہلے کی بات ہے میں نے ریڈیو پہ سنا وہ کہہ رہی تھی کہ جی عمران خان پہ تو کیسز ہے اس کے اس نے تو اپنے دورے میں جو وہ پرانیسٹر تھا تو اس نے چیزیں لے لی اور وہ واپس نہیں کی تو اس کے طور پر عمران خان کو تین سال کی سزا ہوئی تو وہ تو جیل میں ہے وہ تو لڑ نہیں سکتا کیونکہ اس نے جو ہے وہ خزانے سے چیزیں لے کر پیسے نہیں دیا اس کے اور تین سال کی عدالت نے اس کو سزا دیا اور نواز شریف جو ہے اس کو باہر نکالا گیا چار سال اس نے باہر جلاوتنی کے کاٹی اور وہ اب پاکستان آیا ہے اس کو آرمی کی بھی سپورٹ ہے اور اب وہ دوبارہ پاکستان کا پرانیسٹر بنے گا یہ ہے ویسٹرن میڈیا یہ ہے اب تو یہ پاکستان میں جو جنرلسٹوں کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نہیں ہے ویسٹرن میڈیا بھی وہ بات کر رہا ہے کیونکہ یہ ایک نواز شریف کو پرانیسٹر بنا کے وہ کام کروانے ہیں جو ہم بہابر بتا چکے ہیں اور وہ ہوں گے اور اگر یہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان سلامت رہے بلوجستان الگ نہ ہو وہ امریکن بیس نہ بنے افغانستان الگ نہ ہو آج جو پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کے کھڑے ہیں کل وہ آزادی کے جھنڈے لے کے کھڑے نہ ہو اور یہ ہوگا بلکل ایکزیکلی سیم بنگلہ دیش پاکستان میں ہوا تھا جو بنگلہ دیش بن گیا مہد بے وطن بنگالے جنہوں نے پاکستان بنایا پھر وہ مردوار پاکستان کے نارے لے کے کھڑے ہوئے ایک وقت تھا الیکشن میں انہوں نے عوامی لیگ کے انڈر پاکستان کے لیے الیکشن محصہ لیا اور اپنی مجرورٹی شو کی پھر وہی بنگالی جو ہے پاکستان کے خلاف نارے لگائے اور ہندوستان نے ان کی مدد کی اور یہ پاکستان میں بھی ہوگا بری طرح سے اس فوج کے حاصل رشنڈ ہوگا عوام کہتا جو ہو ہو ملک تو انہوں نے ویسی فانیشری طور پر ختم کر دیا ہے تو اب آخری چیز یہ ہے کہ میرا اپنا انیلیسیز یہ ہے اور میری رائے ہے آپ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں کہ اس پورے گندے نظام کو جو ہم نے دیکھ لیا ہے اور اس کا آخری پروسس بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں لوگوں کے پی ٹی آئی کے جتنے نائنٹی پرسنٹ انہوں نے قاضی تھے نام داخل کیے تھے ان کو ریجیکٹ کر دیا ایسے ایسے شریف لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا بزرگوں کو ان کی بتمیزی مار دھاڑ یہ وہ تو بھائی ایسے الیکشن کا پورے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں کیونکہ چوبیس کروڑ کے عوام ہے یہ یہ چھوڑی تعداد نہیں ہوتی ہے پنجاب کی بارہ کروڑ کے عوام ہے پنجاب جتنی عبادی بارہ کروڑ میں چار ملک بن جاتے ہیں آخر دنیا میں آپ کی اتنی بڑی عبادی ہے آپ نکلیں بیس پچیس پرسنٹ بھی نکلے عوام بہار اور کہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ گندہ نظام اور اس کے تحت یہ گندے الیکشن کیونکہ آپ نے پورا پروسس فالو کرنے کی کوشش کی ہے یہ نہیں چاہتی ہے نا یہ آرمی چاہتی ہے نا یہ عدلیہ چاہتی ہے اور عدلیہ کے پیچھے بار بار کیوں جاتے ہیں آپ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کبھی تو مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار کب سمجھو گے آپ یہ باتیں بار بار آپ کی کازہ آپ جا کے ایک پیٹیشن ڈالتے ہو پھر وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے پھر آپ دوسری دارت میں آتے ہو پھر آپ جاتے ہو کبھی پشاور میں کبھی وہاں اور ساری جو یہ عدالتی نظام ہے یہ پولٹی سائز ہے اندر سے یہ ایک ہے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور گیم پلے کر رہے ہیں یہ گیم پلے کر رہے ہیں کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ سیدھے لوگ ہو شریف لوگ تو ہوتے ہیں وہ باتوں میں آ جاتے ہیں عمران خان بھی ایک شریف آدمی تھا وہ ان چور اچکوں کی باتوں میں آ گیا اور اب آج بھی یہی ہو رہا ہے کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی پشاورائی کوڈ ہمارے حق میں وہ کیا کرے گا وہ اوپر پہ بیٹھا ہوا ہے منافق آدمی منافق ترین جو بھاگ گیا چھٹیوں پہ مطلب ملک جو ہے ڈوب رہا ہے لوگوں کو عزالتوں کی ضرورت ہے اور چیف جسے صاحب چھٹیاں منا رہے اپنی بیگم کے ساتھ ٹرکی میں بیٹے ہوئے پتہ نہیں کیا وہ ٹرکیش مساتھ کرانے کیا ہے کیا کرانے کیا ہے تو یہ 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 حالات آپ دیکھ نہیں رہے بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش میں عوام نے حسین عواجد کے خلاف کھڑے ہوئے جب انہوں نے مہاردان شروع کی وہی کام کیا جو یہ کر رہے تھے یہاں پر کر رہی ہے یہ مافیا یہ کمپنی تو بنگلہ دیش کی جو نیشنل ڈیمرکریٹک پارٹی ہے حسین عواجد کے خلاف جو پارٹی ہے انہوں نے بائکٹ کر دیا الیکشن کا ہم حصہ ہی لے رہتے الیکشن میں اب وہ الیکشن کاؤنٹ ہوں گے کیسے ہوں گے دوبارہ جیتے گی تو کیا دنیا تسلیم کری گی اس الیکشن کو تو ان کو چاہیے کہ بائکٹ کریں اس الیکشن کا سب گھر میں بیٹے رہے سب گھر میں بیٹے رہے دیکھتے ہیں کتنے پرسنٹ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اور پھر دنیا کے نیوز بنے گی کہ جی پاکستان میں جنرل الیکشن ہوئے اربوں روپے خرچ ہوا اور بارہ سے پندرہ پرسنٹ ووٹ ڈالیں یہ بات کیونکہ ویسے بھی آپ الیکشن میں حصہ لیں گے تو یہ منپولیٹ کریں گے یہ غلط خبریں دیں گے یہ یہ وہ خبریں دینے نہیں دیں گے آپ کو میڈیا پہ شوشل میڈیا پہ بھی ابھی یہ اٹیک کر رہے ہیں جب آپ کا چیف زیسز بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہو کہ یہ شوشل میڈیا جو شدانی کام ہے یہ بتاؤ آپ شرم کی بات ہے ہم دنیا کو کیا مو دکھائیں کہ یار اس کنٹری کا جب جو آرمی چیف ہے اس کا بھیجن دیکھو آپ کیوں کہہ رہا ہے وہ ان کو پاکستان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے ان کو اپنی کرسی اپنی آیاشی اپنے پیسے سے غرض ہے کیونکہ ان سب کی احساسیں جو ہیں انہی ملکوں میں جہاں ہم رہتے ہیں اور ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بینک کر رہا جائے یہاں پر کیونکہ یہ مجھے یاد ہے اچھی طرح آسف خوصہ جج صاحب تھے جب پنامہ کا کیس آیا اور اس کا پروسیڈی شروع ہوئی پہلے دن انہوں نے ایک بات کی تھی آسف خوصہ صاحب نے اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ جو ہم کیس کرنے جا رہے ہیں یہ سیسیلین مافیا ہے یہ سیسیلین مافیا کے خلاف کرنے جا رہے ہیں جو مہت مشکل کام ہے ہمارے لئے تو ہماری پتہ ہونا چاہیے اور یہ سیسیلین مافیا کیسے بنی آپ کی خاموشی کے وجہ سے ہمارے عوام کی خاموشی کی وجہ سے پنجاب بڑا صوبہ ہے بارہ کورن کا صوبہ ہے ان کی خاموشی کے وجہ سے اور اگر دو چار سو دو سو ایک دو ہزار تین ہزار چار ہزار لوگ کچھ کرتے ہیں ان کو بیلوں انڈال دیا ہے دس ہزار نوجوانوں کو بند کر دیا ہے کیا دیا ہے ہماری نئی نسل کو ہمارے لوگوں نے ہماری پہلے لوگوں نے تو بھائی اب خیر جو نئی نسل ہے ان کو چاہیے کہ آگے آنا ہوگا اور اس الیکشن الیکشن کو بھول جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا یہ پھر آکے بیٹھیں گے جو جنڈا اس کو پورا کریں گے تو آپ اس کو مکمل طور پہ میری اپنی راہ یہ یہ بارحال اب جو عمران خان نے کرنا ہے اس کے ساتھ میجورٹی ہے وہ ہوگا لیکن مجھ سے اگر پوچھیں اور مجھے یہ بولنے کے ازادی ہے کہ اس الیکشن کا مکمل طور پہ بائیکٹ کریں ساری دنیا میں پبلیشائز کریں کہ اس میں دھانلی کرنے جا رہے ہیں لوگوں کو ٹورچر کیا جا رہا ہے غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے جتنے لوگ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے ہزاروں کو ان کو بند کیا جا رہا ہے ان کو ٹورچر کیا جا رہا ہے اس لیے یہ الیکشن میں حسام نہیں لیں گے اس کا مکمل بائیکٹ کریں گے گھر میں اندر سے تالہ آگے بیڑے ہیں بس دیکھتے ہیں کتنے لوگ بوٹ ڈالنے آتے ہیں اور ان کو موہ کی کھانے دیں آپ اور وہ میڈیا جو ویسٹرن طاقت ہے جو ان کا ساتھ دے رہی ہیں وہ بھی شرم سے ان کو بھی لانت بھیجے کی دنیا ہے کہ تم اس پاکستان کی گورنمنٹ کے پیچھے تھے تم کہہ رہے تھے کہ ان کی تو مینڈیٹین کا جو یہ آرمی چیف کہتا ہے کہ جی مجوروٹی تو ہمارے ساتھ ہے لوگ خوش ہے ہم رسلات لے کے آئیں گے who the hell are you تمہارا کام تھا یہ تم فوجوں کی تم صددوں کی حفاظت تو کرنی سکے جوتے کھا کے وہاں پر رہ دیا ڈال کے بیٹھے تھے آدھا ملک تم نے کھو دیا تم نے اپنے لوگوں کو مارا بنگائلیوں کو نفرت کرتے ہیں تم سے وہ آج تو آج اور اب تم یہ آج پاکستان میں کیا مجھے ایمان داری سے بتائیں میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے پاکستان کے عوام مجوروٹی میں کیا اس فوج سے محبت کرتے ہیں اب آج کی بات کر رہا ہوں میں کیا وہ ویسے ہی چاہتے ہیں جیسے چار سال چار پانس سال پہلے چاہتے تھے میرے خیال ہے کہ آپ کا جواب ہوگا نہیں تو یہ ملک چل سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ اس کی qualification کیا یہ جو آرمی کا چیف ہے یہ تو ریٹائر ہو گیا تھا بات نہیں کر سکتا ہے اس کو problem ہے اس کی he is not a good communication even he cannot speak in english even اور پھر مذہب کو use کرتا ہے قرآن کو use کرتا ہے اپنے مطلب کی آیتیں سنا رہا ہے وہ باتیں نہیں کر رہا جو اسلام میں موجود ہیں کہ ایک انسان کا کو مارنا ایک انسانیت کا قتل ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کرنا ہے تم تو کتے لوگوں کو مار چکے ہو اچھے اچھے تم نے بڑے بڑے صافیوں کو مارا ہے تم نے یہ بات ہے میرے بھائی میں خیر بارال یہ کہتا ہوں کہ آپ نئے سال کا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ ہم ملک کو کیسے بچائیں اور دو ہزار چوبیس میں ہم کیسے روڈوں پر نکلیں ان کو اور جانے دینی پڑیں گے آپ کو اپنی نسل کے لیے جانے دینی پڑیں گی اور جانے دیں شہادت میں شہید ہوں گے اگر پاکستان کو بچایا کیونکہ یہ پاکستان مسلمانوں کی آزادی کے لیے بنا تھا ان کو بیسک رائٹس کے لیے بنا تھا وہ آپ نے پورا کرنا ہے جو آپ کے مواب نے قربانی دی تھی انفورچنیٹلی ایک دفعہ اور آپ کو قربانی دینے پڑے گی تاکہ ان بدماشوں سے ہاتھ بدماشوں اور لٹورے کو ہاتھوں سے حکومت کو لیا جائے اب پاکستان ایک چوڑائے پہ کھڑا ہوا ہے چوڑائے کا مطلب یہ کہ اگر آپ اس طرف جاتے ہیں تو پاکستان میں ختم ہو جائے گا پاکستان برباد ہو جائے گا اور یہ ایجنڈا یہ ہے کہ اس پاکستان کو تو رکھنا ہے لیکن نیپال کی طرح انڈیا کے اندر دینا ہے اس کو کشمیر کا انہوں نے ختم کر دیا یہ بات کرتا ہے یہ آرمی بات کرتی ہے کہ ہم کشمیر ہم کشمیر لوگوں نے ان پہ آکے ان کو پیسہ دیا ان کو بجٹ دیا آج کشمیر کا نام ختم ہو گیا ہندوستان نے کانسٹیٹوشن کا چینج کر کے کشمیر کو اس کا حصہ بنا لیا اب یہ نام آدمی کو جو شکل سے ہی منوس لگتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی قائد اعظم کی جو جو نظریہ تھا وہ ضرور تو نہیں کہ وہ صحیح تھا وہ یہ یہ نگرہ وزیر اعظم تم ہو کون تم کو کس نے چنائے وہ کہتا ہے کہ کیا قائد اعظم کا نظریہ رونگ نہیں ہو سکتا کیا دو قومی نظریہ کوئی ایسی بات ہے کہ وہ ختم نہیں ہو سکتا کیا اگر ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر لیتا یہ کام کروانا ہے اور اس سے کروانا ہے اس مافیا کے ایجنٹ سے جس کو لے کر آئیں اور ان کو پوری اس کو سپورٹ دی آ رہی ہے امریکہ سے اور انگلینڈ سے انگلینڈ میں چار سالہ یاشی سے کیسے بیٹھا ہاتا وہ یہ وجہ ہے آپ سمجھ جائے اس بات کو باقی آپ دیکھ لیں آپ تو کچھ دن رہ گئے کیا اور اگر تو یا تو پاکستان کو اس طرح بنایا جائے گا یا پاکستان میں جیسے میں کہہ رہا ہوں لوگ نکلیں گے نوجوان نکلیں گے اور پاکستان میں ایک بلڈ شیڈ ہوگا خون ریزی ہوگی ہزاروں لوگ مارے جائیں گے اور اس کا جو ذمہ دار ہیں وہ یہ مافیا ہے جو کنٹرول کر کے بیٹھی ہے وہ یہ کمپنی ہے دنیا دیکھے گی لیکن ان کا عبرتناک ہنجام ہوگا تو ہماری نئی نسل میں بہت ٹیلنٹ ہے محبے بتانے ان کے ہاتھ میں ہیں اب پاکستان کی لاج پاکستان کا مستقبل وہ چاہ سکتے ہیں تو پاکستان بچا سکتے ہیں تو یہ بات ہے پھر انشاءاللہ بات ہوگی میں ایک اور ویڈیو کروں گا کل انشاءاللہ نئے سال کے اوپر اور میں نے آج اس کا سبجیک بھی چونکہ آج بات کرنی تھی لیکن بات کافی ہو گئی ہے اور میں یہ بات کروں گا کہ نئے سال میں آپ ایجنڈا کیسا پورا کر سکتے ہیں آپ کو کیا کرنا چاہیے جو سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اس پر میں آپ کو یا رات کو میں کروں گا یا تو اس پر یا پھر میں صبح کروں گا اس کے اوپر بات اب کیونکہ یہ لمبی ہو گئی ہے انشاءاللہ دعا کریں میرا میسیج بھی انشاءاللہ میں پوس کروں گا اپنا نئے سال کا ہمیں اپنے لوگوں کو ایک اسرے کو نئے سال کے جو ہے نیک تمنائیں اور ان کے لیے دعایں تو کرنی چاہیے بھارا لوگوں میں کروں گا پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی